انگزیب صاحبہ آپ بریک پہ جانے سے پہلے آپ ڈسکشن چل لی تھی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ مصطفیٰ نواز گھوکر نے کہا ہے کہ سادق سنجرانی کی حکومت جو تبدیل کی را سکتی ہے کیا نوننی کو پیپلز پارٹی مل کر سینٹ میں کوئی تبدیلی لانے کی طرف بھی چلیں گے یا صرف اس طرح کے بیانات دیتے رہیں گے جس سے ایک دوسرے کی دور دور سے تائید کا پتہ چلے لیکن اصل میں دونوں ساتھ مل کے نہ بیٹھیں دیکھیں میں آپ کو ایک ارز کروں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرانا ہم نہیں چاہتے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہم نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے سب باغ عوام کو دکھائی ہیں وہ انہوں نے ان سے کام ہونے نہیں پورے ہونے نہیں تو یہ ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ اپنا ٹائم پورا کریں عوام کے آگے پوری طرح سے ایکسپوز ہوں تاکہ جب اگلا الیکشن آئے تو لوگوں کو پتہ چلے وہ دھوندیں دور بین لگا کے کہ کہاں گئی وہ نوکریاں اور کہاں گئے وہ ایک کروڑ اور پچاس لاکھ والے جو ان کے بیانی ہیں وہ کدھر گئی یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنا ٹائم پورا کریں جمہوریت کو قائم رہنا چاہیے لیکن اپوزیشن اکٹھی ہے جو کچھ بھی ہم کریں گے تمام اپوزیشن مل کے کرے گی اور اپوزیشن کا ایجنڈا یہی ہے کہ ہم اکٹھے آگے بڑھیں گے جو بھی کریں گے لیکن نہ یہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ گورنمنٹ جائے ان کی نہ ہم چاہتے ہیں نہ کوئی اور سیاسی جماعت چاہتی ہے کیونکہ یہ جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں یہ بڑی مشکل سے اس سسٹم کو دو تین مرتبہ کے الیکشنز میں قائم تھی آگیا ہے بڑی قربانی دے کے تو ہم یہ نہیں چاہتے کسی قسم کی قربانی رائے کہاں جائے اور محمد نواز شریف جس جماع مردی کے ساتھ میں تو پرسوں نے ملاقات کر کے ہوں لکپت جیل میں کہ جس حمد کے ساتھ وہ وہاں ملاقاتیوں سے بات چیت کر رہے تھے مل رہے تھے جتنا ان کا مرحل ہائے تھا آپ یقین جانے کہ اس عمر میں وہ اتنے مدبر طریقے سے پاکستان کی سیاست پر بات کر رہے تھے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی جھول یا کم ہی نہیں تھے اور شباز شریف صاحب جو ہے ان کی کمر میں درد ہے شدید تکلیف ہے اس کے باوجود جس طرح وہ اس تنہائی میں آئیسولیشن میں اپنا وقت گزار رہے ہیں اور بڑی حمد کے ساتھ کوئی بھی قسم پر نہیں ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جہاں شید صاحب کو مختلف چینل پر سنتی ہوں کہ چیئرمن پی ایسی کمیٹری پر وہ کیس ہے وہ کیس ہے انہیں سب سے پہلے ساپ پانی میں بلایا گیا کوئی ثبوت نہیں پھر انہیں آشانہ اقبال میں ریسٹ کیا گیا اس پر کوئی ثبوت نہیں یہ میں رمیش صاحب کی طرف جاؤں جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی ثبوت نہیں وہ پکڑا گیا اس کی نہیں تو آخر میں کہا جی مجھے پھر انہیں آشانہ 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 آشان